نمسکار سواگت ہے آپ کا خبر بیہار میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ کاتیاین پٹنا میں گنتنتر دیوس کے مکہ سماروہ کا آیوجن گاندھی میدان میں کیا گیا جہاں راججپال فاگو چوہان نے دھجاروہن کیا اور پریڈ کی سلامی لی اس میں مکہ منتری نتیش کمار بھی شامل ہوئے لیکن اس سے پہلے سی ایم نتیش نے اپنے آواز ایک انہیں مارگ پر جھنڈو تولن کیا انہوں نے دیش اور پردیش کے لوگوں کو گنتنتر دیوس کی شب کام نائبھی دی تو بڑا اچھا لگا سبوں پستیت رہے اسی طرح سے پہلے بیہار میں یہ کاری کرم کیا گیا اور آج جو ہمارے گورنر صاحب ہیں انہوں نے بیہار میں جو کچھ بھی کام کیا گیا ہے کیا جا رہا ہے پچھلے سمیں میں اور اب اور جترہ محلاؤں سے لے کر کے سماج کے ہر طبقے کے اتھان کے لیے کام کیا جا رہا ہے انہوں نے چرچہ کرتی ہے تو آج کی افسر پر جو بھی وکاس کا کام ہوتا ہے اور جو یہ مرگی فارم بنا کے ہر مہینے دو لاکھ کماتے ہیں ہر دن اس میں صرف چار گھنٹے ایکسٹرہ دیتے ہیں آپ کو بھی یہ سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے اور آج کے دن سب کو پورا بلندی کے ساتھ اس افسر کو منانا چاہیے اور یہ اپنے دیس کو آگے بڑھانے کے لیے بہت عوصہ ہے پٹنا کی گاندھی میدان میں آج اس وقت افرہ تفریح مچ گئی جب ایک یوک سرکشا میں سندھ لگاتے ہوئے کارکرم ستھل تک پہنچ گیا اس کے پاس سماروح کا کوئی پاس بھی نہیں تھا حالانکہ موقع پر موجود سپیشل برانچ کے جوانوں کی نظر تتکال اس یوک پر پڑی اور اسے قبضے میں لے لیا گیا پکڑے جانے کے بعد یوک سے پوچھتاچ شروع کی گئی اس کے بیگ کی بھی تلاشی لی گئی پکڑا گیا یوک جھارکھنڈ کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے گھر تنتر دیوس کے موقع پر اپو مکہ منتری تیجسوی آدو نے دس سرکولر روڈ رابڑی آواز اور اپنے سرکاری آواز پر جھنڈو طولن کیا اپو مکہ منتری تیجسوی آدو سب سے پہلے دس سرکولر روڈ رابڑی آواز پر جھنڈو طولن کرنے پہنچے اس دوران انہوں نے راجعواسیوں کو شب کامنائے بھی دی اس کے بعد وہ اپنے سرکاری آواز پانچ دیش رتن مارگ پر گئے اور وہاں بھی جھنڈو طولن کیا ہمارے ساتھ جو ہے ڈپٹی سی ام تیجسوی آدو جھوڑ گائے ہیں سر آج گرتن دیواز ہے چوہتر وار گرتن دیواز پورا دیش منا رہا ہے جی گرتن دیواز کے افسر پر آپ سبھی لوگوں کو شب کامنائے ہیں دیش واشتی کو شب کامنائے ہیں اور جو دیش کا سب سے پاوتر کتاب ہے جسے دیش چلتا ہے سنویدھان آج کے دن ہی جو ہے لاغو ہوا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے آج ہم لوگ سب لوگ جو ہیں جن لوگوں نے دیش کے لئے شہادت دی ازادی کو لے کر کے ان کو یاد کرتے ہیں اور جو جوان ہیں جو لوگ اب تک جو ہے دیش کو شرکشت بنانے میں جنہوں نے شہادت دی ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان سبھی لوگوں کو یاد کرتے ہیں اور ہم تو چاہیں گے کہ دیش میں سمپردائق ست بھاؤ جو ہے بنا رہا ہے منچین بنا رہا ہے ترقی کرے آگے بڑھے دیش کے لوگ ترقی کرے یہ ہماری کامنا ہے سب کچھ ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے آپ کے نیجریے میں کافی چیز بدلی ہیں بہت چیزیں بدلنی ہیں دیش کو ایک اچھائیوں پر لے جانا ہے اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ بیہار جیسے جو پچھلے راج ہیں وہ بھی آگے بڑھے تو اس لئے ہم لوگ سب لوگ لگے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ سب لوگ مل کر کے بیہار کو اور دیش کو آگے لے گا بیجیس راج کا درجہ مل جائے گا ملے نہ ملے ہم کو تو اپنا کام کرنا ہے اور وہ تو دینے والے لوگ جانے ہیں خاص طور پر ڈپٹی سیم نے ساپ طور پر دیکھا جائے تو ڈپٹی سیم نے جو ہے وہ بیسے سراج کے درجہ کی مانگ کر دیا کہنا ہے ہم تو مانگیں گے بیسے سراج کا درجہ دینے والے کو دیں گے کی نہیں دیں گے لیکن آج گرطن دیوست ہے اور دیش کے سب ہی لوگوں کو ڈپٹی سیم نے جو ہے وہ دیش کے سب ہی لوگوں کو ڈپٹی سیم نے جو ہے وہ سب کام نائے دی ہیں کامرہ سانوات کے ساتھ ڈپٹی سیم نے پڑنا یہ مرغی فارم بنا کے ہر مہینے دو لاکھ کماتے ہیں ہر دن اس میں صرف چار گھنٹے ایکسٹرہ دیتے ہیں آپ کو بھی یہ سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے کے لئے